وزیراعظم شباز صریف کا کامیاب دورہ سعودی عرب سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات بین الاقوامی مالیاتی داروں سے متعلق معاملات پر سعودی عرب کی حمایت پر شکریہ ادا کیا دونوں رحموں کا پاک سعودی مضبوط اقتصادی شراکتداری کا ادا خطے میں جاری اسرائیلی جاریت پر بھی تشویش کا اظہار کیا وزیراعظم شباز صریف نے سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز سے بھی ملاقات کی کہا جن معاہدہ پر اتفاق ہوا ان میں سے بعض پر کام شروع ہو چکا ہے پاکستان میں حالیہ سعودی سرمایہ کاری کا حجم دو اشاریہ آٹھ ارب ڈالر ہو گیا ہے امید ہے آئیم ایف کا ایک پروگرام آخری ہوگا وزیراعظم شباز صریف دو روزہ دور پر قطر پہنچ گئے قطر کے وزیر مملکت محمد بن عبدالعزیز پاکستانی سفیر اور دیگر سفارتی عملے نے وزیراعظم کا استقبال کیا انیس سو تہہتر میں پاکستان کا اصل آئین آیا جو متفقہ آئین تھا اور ہے اس میں ترمیم آئی لیکن پارلیمنٹ کے خودمختاری سے انکار نہیں کیا گیا سربرا جیو آئی مولانا فضل الرحمان کا جی آئی خان میں جلسی سے خطاب کہا ہمارے آئین کے بریات اسلام پر ہے عوام پر کسی کو مسلط نہیں کیا جا سکتا حکمرانی کہا کہ عوام کے منتخب کردار نمائندوں کو ہے پنجاب حکومت نے اس موقع علاج ڈھونڈ لیا لاہر کے مختلف علاقوں میں گرین لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا پنجاب حکومت نے نوڈفیکشن جاری کر دیا تامیراتی کاموں پر مکمل پابندی ہوگی گرین لوگ ڈاؤن والے علاقوں میں چنگچی رکشوں اور کمرسل جنریٹرز پر پابندی ہوگی کھلے مقامات پر ریسٹرانز بار بیکیو سینٹر رات آٹھ بجے بند ہوں گے مارکیو شادی ہالز رات دس بجے بند ہوں گے پانی کے چھڑکاؤں کے بغیر جھاڑو لگانے پر بھی پابندی ہوگی اطلاق چار نومبر تک رہے گا پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں ایشو ہے سماغ کا تو یہ ڈپلومسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جس کے اوپر اگر ہم بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں تو انڈین سائٹ سے بھی میچنگ ریسپونس ہونا چاہیے وہی اقدامات ہونے چاہیے کیونکہ ہواوں کو تو نہیں پتا کہ بیچ میں لکیر ہے پنجاب حکومت کا اس سموک کے معاملے پر بھاتی حمل سب کو خط لکھنے کی تیاری کا اس سموک پر پاک پھارا ڈپلومیسی کی ضرورت ہے دونوں کو مل کر اقدامات کرنے ہوں گے وزیر آرہ پنجاب مریب نواز کا تقریب سے خطاب بولی اس سموک سیاسی نہیں انسانی مسئلہ ہے ہواوں کو نہیں پتا دونوں ملکوں کے درمیان میں بورڈر ہے چپ تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کرتے اس سموک سے لڑنا ناممکن ہے اس سموک کے خاتمے کے لیے حکومت پنجاب متحرک پنجاب میں چھے سو پچاس سے زائد بھٹو کو مسمار کر دیا گیا ویکل فرٹنس سرٹیفیکٹ پر سختی سامل درامت جاری ہم نے بلا تفریق پرائبیٹ اور سرکاری گاڑیوں کے چلاند کیے سینئر وزیر مریعہ مارنگزیب کا پنجاب اسملی میں اظہار خیال کہا طلبہ کے لیے پچاس ہزار ای بائکس کا منصوبہ شروع ہو چکا ہے محولیاتی تبدیلیوں سے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن گرین پنجاب کے جانب رمضہ ہے تمام پلاسٹک بیکس پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے چیمین جوائن چیف سوف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشافت مرزا کے ازربائیجان کے صدر سے ملاقات دونوں مالک کے درمیان گہرے اور تاریخی تعلقات مصبوط کرنے پر باتشیت کی گئی پاکستان اور ازربائیجان کے درمیان پہنچی تابن میں اضافہ کی حیمیت کو اجاغت کرنے اور انہوں استقام کے لئے استعمائی حسم کا آیادہ کیا گیا جی ایچ کیو حملہ کیس میں ملزبان پر فرد جرم کی کاروائی آٹھ نومبر تک موخر راولپنڈی کے انصداد دہشتگردی عدالت میں نومائی کے مقدمات کی سمات ملزبان عدالت میں پیش ہوئے ملزبان کے خلاف ہنگام آرائی اہم تنصیبات پر حملے اور جلاغ ہراو کے مقدمات درج عدالت نے کہا ملزبان کے خلاف آئندہ سمات پر فرد جرم کی کاروائی کی جائے لندن میں سابق چیز جنسس قاضی فائزیسا کی گاڑی روکنے کی کوشش فائزیسا اپنے اعزاز پر میڈل ٹیمپل تقریب میں شرکت کے لئے گئے تھے وزیر داخلہ محسن نقوی کی حملے کی مزمد نادرہ کو حملہ آورو کی شناف کے نقدمات کا حکوم کہا واقعے پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے فوجس کے ذریعے حملہ آورو کی نشان دھائی کی جائے شہریت محسن کی کا کیس محسن ری کے لئے کابینہ بھیجا جائے گا ایک بدبودار ترمیم کی بھو گئی نہیں یہ دوسری لائے رہے ہیں یہ پاکستان کی ریاستت کو مزید کمزور کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی انصداد وشک گردی کی عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے بفتگو کہا بوشہ بیوی کی میرٹ پر زمانت ہوئی بانی پی ٹی آئی بھی جلد رہا ہوں گے شبلی فراز نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ڈنڈے کے زور پر ہونے والی تبدیلیوں میں عوام کیسے اپنے مستقبل کو روشن دیکھ سکتے ہیں جو بھی ہو رہا ہے وہ غلط اور عوام کے خلاف ہے حکومت بے ساکیوں پر کھڑی ہے لوگ ستائیسویں ترمیم کی باتیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی نے تسلیم کیا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کا مصابدے پر اتفاق کیا تھا گورنر خیبر پاتونقہ فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو کہا بوشہ بی بی اس وقت ٹی ایم ہاؤس میں مہمان ہیں سیاست کرنی ہے تو کھل کر کریں پشاور آنے کا پہلا اثر یہ ہوا کہ بعد کا الیکشن ہار گئے وزیر اللہ سن سے کراجی چیمبر کے وفتی ملقات امن امان انفرسٹرکچر پبلک ٹرانسپورٹ کے مسائل کی نشاندہی تاجروں نے شکوا کیا سرطی علاقے پانی گیس مہنگی بجلی کے مسائل سے دوچار ہیں وزیر اللہ سن نے یقین دہانی کرائی سندھ حکومت کے ماں تحت مسائل فوری حل کیا جائیں گے منشیات کے خلاف اعلان جنگ اور اعلان جہاد ہے کل کو ایسا نہ ہو کہ آپ کے اور ہمارے بچے منشیات کی لطف میں لگ جائیں سینئر سبائی برسید شرچیر نام میمن کا سینس سبل میں سارے خیال بولے سندھ حکومت نے شہروں کو گاڑیوں کی نمبر پلیٹ حاصل کرنے کا آپشن دیا ہے ساتھ ہی ٹیکس ایزام کو آن لائن کیا ایپ کے ذریعہ آرام سے ٹیکس جمع کر سکتے ہیں مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے درخواست کی سمات لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے سمات سے معذرت کر لی عدالت نے کیس مزید سمات کے لیے چیر جسٹس کو واپس بھیجوا دیا جسٹس جواد حسن نے کہا سیاسی مقدمات کی سمات نہیں کروں گا یہاں اہر بھی بہت سارے اہل ججز موجود ہیں معلومات تک رسائی کیس میں جسٹس اتھار ملولا کا اضافی نوٹ ساندھے آ گیا قاضی فائد سیسا کے فیصلے سے متفق ہوں جسٹس اتھار ملولا نے اضافی نوٹ میں کہا کہ آرٹیکل آٹھ ریاست کو کانو سازی سے روپتا ہے جو بنیادی حقوق ختم کرے یہ ناقابل تصور ہے کہ سپریم کورٹ شہریوں کے بنیادی حقوق چھیلے عوامی اعتماد ختم ہوا تو عدلیہ کی احزادی کمچول پر جائے گی پی ڈی آئی کی سینٹر سانیہ نشتر سینٹ کی رکنیت سے مصافری سینٹر سانیہ نشتر کا استفاہ چیرمن سینٹ کو موصول ہو گیا ذرائع کی انتابق سانیہ نشتر نے ذاتی وجوہات کے باعث استفاہ دیا وہ دوہزار اکیس میں خبر پختون خاص سے سینٹر منتخب ہوئی تھی ایفی آر نے ملکہ چھپنش شہروں میں جائیدات کی قیمہ تحصیف فیصد تک بڑھا دی پراپرٹی ویلویشن شرعہ میں اضافے کا اطلاع کیا سم نومبر سے ہوگا نوٹفیکیشن کے مطابق اسلام آباد راول پنڈی، کراچی، لہور اور کوئٹر میں جائیداتی تمہیں اضافہ کیا گیا ایفی آر کی مطابق ویلویشن، ٹیبلز، پراپرٹی سے زیادہ ریونیو حاصل کرنے میں مدد کریں گے نیشنل ٹاسک فورس کی بہترین حکمت عملی پاور سیکٹر میں جامع اصلاحات کا عمل شروع چیئرمن وزیر تبنائی اویس لاغاری نے کہا پاور سیکٹر کا گردشی کرزہ پانچ اشاری نو آرب ڈالر پہنچنے سے اصلاحات ناغذیر ہیں اصلاحات کا مقصد مستحقہ مسابقتی پاور مارکیٹ کا قیام ہے ساتھی بھجنی کے قیمتوں میں کمی اور اس کی دستیابی بہتر بنانا ہے ملک کا موسم بدرنے لگا بالائے لاکھوں میں برہت باری سردی کی شدت بڑھ گئی گلگل بلدستان میں موسم اخزا کا آغاز رنگوں کا حسین منظر بکھر گیا سردھواں کراچ پاریوں پر بادلوں کا بسیرہ کراچے میں گرمی بدستور برقرار ہے اسلاحباد ائرپورٹ پارکنگ اور انٹرنیشنل آرائیول لانچ کے سامنے گدگروں کے ڈیرے گدگروں نے مسافروں کو تنگ کرنا شروع کر دیا شکایت کے بعد اسلاحباد میں پیشاور گدگروں کے خلاف ایکشن شہر بھر سے مزید سترہ بکانیوں کو گرفتار کر لیا گیا گدگر وزیٹرز کا روپ دھار کر اسلاحباد ائرپورٹ کا رخ کرتے ہیں ڈی سی اسلاحباد کی روزانہ کی بنیاد پر کریک ڈاؤن کی ہدایا بھارتی وزیر داخلہ امیر شاہ نے سکرہ نماؤں کے قتل کی ساسج تیار کیا آپیشن کا حکم دیا کینڈیا نائی وزر خارجہ کا پارلمنگ کی قومی سلامتی کمیٹی میں بیان کہا مودی کے قریبی مشیر امیر شاہ نے اپنے سفیروں کے ذریعے انٹیلیجنس معلومات اکھٹی کی امریکی اخبار کے مطابق سکرہ نماؤں کو نشانہ بنانے کے پیچھے بھارتی وزیر داخلہ ہیں امریکی انتخابات میں چھ روز باقی ارلی ووٹنگ میں پانچ کروڑ سے زیادہ ووٹرز نے حق کے رائے دہی استعمال کر لیا ٹرمپ اور کمالا میں لفظی گولہ باری کمالا ہیرس کا کپٹل ہل حملے کے مقام پر بڑی ریلی سے کتاب کہا ٹرمپ چھے جنوری کو اپنے نائب صدر تک کو قتل کروانا چاہتے تھے ٹرمپ جیت گئے تو مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیں گے میں جیتی تو مخالفین کو ٹیبل پر لاؤں گی ڈانلڈ ٹرمپ نے کمالا ہیرس کو تاریخ کی بترین نائب صدر قرار دے دیا اسرائیل کے شمال غزہ پر حولناک بمباری رات گئے بمباری سے ایک سو تہتالیس افراج شہید ہو گئے سیکرو زخمی شہید فلسطینوں کی مجموعی تعداد تہتالیس ازاز سے تجاوز کر گئی ایک لاکھ سے زائد زخمی دوسری جانب شمال غزہ میں اسرائیل فوجی کیپٹن سمیت چارہ ارکار ہلاک ہو گئے لبنان پر بھی اسرائیلی گولہ باری سے ستتر افراج شہید ہو گئے حزباللہ سے لڑائی میں حالات اسرائیلی فوجیوں کی مجموعی تعداد تہتیس ہو گئے امریکی خبرصہ ادارے سینن نے مسلم صحافی پر جملہ کسنے والے قدامت پسند مبصر پر پابندی لگا دی سیاسی مشہیر رائن جیمز گلڈوسکی نے مارو بروڈکاسٹر اور تجزیہ کار مہدی حسن سے بحث کے دوران انہیں کہا مجھے امید ہے تمہارا بھی پر نہیں پھٹے گا مہدی حسن نے سوال کیا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ہلاک ہو جاؤں گڈوسکی کی طرف سے انتہائی قابل اعتراض ریمارکس دی جانے کے بعد ایک بیان میں امریکی نشاطی دارے نے کہا کہ ہماری نشیات میں نسل پرستانہ باتوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چیمپینز ٹرافی کی میزبانی بڑا احزاز سے ایوین میں تمام ٹیمیں پاکستان آئیں گی سٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام جنوری کے وسط تک مکمل ہو جائے گا چیمین پی سی بی موسٹر نفیقل نیشنل سٹیڈیم کراچی کا دورہ دامیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور معروف موسکار خاجہ خرشید انور کی چالیسویں برسی انہوں نے کئی لازوال گیٹر کی دھونے ترتیب میں فن خدمات کے سنے میں انہیں نگار ایوارڈ اور ستارہ انتیاز سے بھی نوازا گیا ان کی مسہور کندھنے آج بھی کانوں میں رس کھولتی ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے